آپ نے یہ کہا کہ اگر وہ نہیں چل سکے تو ہم کیا چلیں گے میں یہ سے تھوڑا سے اختلاف کروں گا میں تو کافی ایکسائٹیڈ ہوں بجے پتہ ہے کہ کوئی اتنی ہسٹری اچھی نہیں رہی ہے انفرمیشن منسٹرز کی دوسری چیزیں آگئی کنشکلات بھی بڑھ گئی ہیں سیاسی جہاں سے اقام ترمیم کی ہے ترمیم کی ہے تو جہاں بھی فٹوس عاشق جوام اور فرمات جوزری جیسے سخت کی وقت اپڑنے والے نہیں چل سکے تو شبی فرانس کیسے گئے دوسرا سرے اصاب لیگٹی کا سوال کہ دین بھئی کو کلب میں مزدور ہیں ہموں نے اتجازی طالبی ہے خالی مطاوش کے سامنے کشمیر کے اندر جو لاب ڈاؤن ہے اور باکتی درندگی جو ہے لائن آف نپرول پہ اس پہ بھی آل یوں میں موکہ پر آپ کیا کہنا گئے باکت سارا سوال میں اس کے بارے میں آپ کی حتمت کا چاہاں محفت ہے زیرے پیز اور بشترم ایسام ٹھیکے یہاں پر پاسکلیٹی ہے کہ جب بلکے دیگر ادارے کام کر رہے ہیں تو نیشنل سمبلی اور زیرے پیز شکریہ جی میں سب سوال ہاتھ کا جواب بیننگ کی کوشش کروں گا پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ اپوزیشن معاشی صورتحال یہ ساری چیزیں جس میں کہ آپ نے میرے جو پریڈیسیس تھے ان کا بھی آپ نے ذکر کیا دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ پولیٹکس ہو یا ملک ہو یہ ایک کانسٹنٹی ایوالوینگ چیز ہے یہ کوئی سٹیٹک چیز ہے نہیں اس میں حالات بدلتے ہیں لوگ بدلتے ہیں سٹیٹیجیز بدلتی ہیں اس کے تحت میں نہیں سمجھتا کہ اپوزیشن دیکھیں وہ بھی اس ملک کی پولیٹیکل لینڈسکیپ کا ایک بہت اہم حصہ ہے اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہماری ان کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے ہم نہیں چاہتے کہ جب بھی کوئی کسی کو پکڑا جائے یا کسی بھی کوئی کیسز وہ لائے جائیں تو اس کا یہ مطلب ہو کہ وہ کوئی سیاسی مخالفت یا پولیٹیکل وکتمائزیشن ہے ایسا ہرگز نہیں ہے اب اگر مجھے اور ہماری ٹیم کو موقع دیا گیا ہے کہ ہم اس نئے پولیٹیکل لینڈسکیپ میں ہمیں ایک نئی ٹیم کی ضرورت ہے پرائمیسٹر صاحب ان کا یہ حق بنتا ہے اور یہ ان کی پرولیج ہے کہ وہ وقت حالات کے مناسبت سے اپنی ٹیم کوئی ری شفلنگ کریں اپائنٹمنٹس کریں ان کو ہٹائیں ان کو لگائیں یہ چیز کوئی نئی چیز نہیں ہے آپ نے یہ کہا کہ اگر وہ نہیں چل سکے تو ہم کیا چلیں گے میں میں یہ سے تھوڑا سے اختلاف کروں گا بسد اعترام وہ اس لیے کہ دیکھیں ہر بندہ ہوتا ہے اس کا اپنا ایک تجربہ ہوتا ہے اپنی ایک سوچ ہوتی ہے اور وہ پارٹی کی جو بنیادی جو ڈسپلن ہے اس کا تابع ہوتا ہے اور اگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں پولٹیکس میں ہوں تو میں عمران خان کی وجہ سے ہوں عمران خان سیاست میں نہ ہوتے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں میں بھی سیاست پر نہیں ہوتا بکوز میری فیملی کا تعلق ایک پولیٹیکل پارٹی سے رہا ہے میرے لیے بہت آسان تھا کہ میں اسی پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کر دیتا لیکن جس طرح کے حالات تھے میں جو نہیں اس چیز کا کبھی رغبت ہوئی کہ میں کسی سیاست کو یا کسی پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کروں اس لیے میں نے انتخاب پاکستان تحریک انصاف جس کے لیڈر عمران خان تھے ان کو میں نے جوائن کیا اور جس کا کہ مجھے فخر ہے اور میں بہت ہی موٹیویٹڈ ہوں کیونکہ میں نے ان کو بہت قریب سے بھی دیکھا ہوا ہے جس طرح کے وہ سوچ رکھتے ہیں جس طرح کے وہ دل رکھتے ہیں ان دونوں سے میں بہت ہی متاثر ہوں بات یہ ہے کہ اپوڈیشن اپنا کردار ادا کرے گی ہم اپنا کردار ادا کریں گے یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں اپوڈیشن مطلب ہے کہ ان کا ہر حق بنتا ہے کہ وہ ہماری پولیسیز کو ہماری کوتائیوں کو ہماری غلطیوں کو وہ پن پوائنٹ کرسکیں کرسکیں یہ ان کا حق بنتا ہے یہ کسی بھی معاشرے میں میرا خیال ہے اور یہ ایک اتنا اچھا عمل ہے جس میں کہ ہمیں بھی اپنے آپ کو بہتر کرنے میں مدد ملے گی اور دوسرا یہ کہ ایک چیک ہوگا ہم پہ حکومت وقت پہ یہی رول ہے یہ رول ہم نے میرا خیال ہے آپ کو پتہ ہے کہ اپوڈیشن کا رول ہم نے بڑے بڑے دبنگ طریقے سے ہم نے یہ کردار ادا کیا ہے چاہے وہ پارلیمنٹ ہو چاہے باہر ہو ہم نے اس کا رول ادا کیا اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کس طرح سے اب وہ پاکستان نہیں ہے جس میں کہ میں یہ کہوں کہ بس دو پولیٹیکل پارٹس تھیں تو ہم ایزا تھرڈ فورز بن کے اسی لیے ابرے اسی لیے لوگوں نے ہمیں منتخب کیا بکوز وہ شاید اس پرانے نظام سے تنگ آ گئے تھے جس میں کہ شاید صرف باریاں تبدیل ہوتی تھی تو یہ ہم پہ ایک بہت بڑا بوجھ بھی ہے رسپانسیبیلیٹی بھی ہے اور ہم یہی امید کرتے ہیں کہ اپوزیشن اپنے جمبوری ان کے اقدار کے دائرے میں رہتے ہوئے اسی طرح حکومت بھی ہم اس کو آگے لے کے چلیں گے تو مجھے تو میں تو کافی ایکسائٹیڈ ہوں کہ یہ ایک ایسا رول ہے جو کہ ظاہرہ ہے میری ایکسپرٹیز ڈیفرنٹ ہیں لیکن اگر آپ سوچ کی بات کریں تو بلکل مجھے کوئی کنفیوشن نہیں ہے مجھے بہت کلیریٹی ہے کس کا کیا رول ہوگا اور کس طرح سے ہم اس کو اور میں امید کرتا ہوں آپ کی وساطت سے کہ میں یہ بھی امید کرتا ہوں کہ مجھے پتا ہے کوئی اتنی ہسٹری اچھی نہیں رہی ہے انفرمیشن منسٹرز کی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میبھی اللہ تعالیٰ مجھے اسی گوڈ ویل کے ساتھ یہاں سے رفصت کرے گا جس کے ساتھ میں یہاں پہ آیا ہوں گو کہ ایک بہت مشکل کام ہے ایک بہت ڈیمانڈنگ جوب ہے لیکن میرے لیڈر نے مجھ پہ اعتماد کیا ہے میں اس پر انشاءاللہ پورا اترے گا